آگے بڑھیں گے ادھر وفاق میں اتحادی کی علیہتگی پر پنجاب حکومت بھی دباؤں میں ہے وفاقی حکومت نے بین پی مینگل کو واپس لانے کے لیے ہنگامی کوششیں شروع کر دی ہیں کسی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے پنجاب کی بڑے بھی متحارک ہیں نمائنڈا نائنٹیٹو نیوز جواد آر آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جواد بتائیے گا کیا مشکلات ہیں پنجاب حکومت کے لیے جبکل وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف بغاوت کے بعد پنجاب حکومت بھی دباؤں میں آگئی ہے جبکہ وفاقی حکومت نے بلوچستان سے اپنی عام اتحادی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کو حکومت میں واپس لانے کے لیے ہنگامی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے اس حوالے سے پنجاب حکومت نے بھی جو ہے کسی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا ہے اور ان کوششوں کا حصہ چیف ایکزیکٹیف پنجاب خود بھی ہیں اور پنجاب اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ناراض گروپ بنا تھا ان کے جو مطالبات اور شکایات تھی ان کو فوری طور پر جو ہے پنجاب حکومت نے فوکس کر لیا ہے آلہ حکومتی عددران نے نائنٹی ٹیونز کو بتایا ہے کہ وفاقی حکومت نے اپنے اتحادی بلوچستان سے ہام اتحادی کو واپس لانے کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کو جو ہنگامی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے اور ان کے دوسرے جو اتحادی ہیں وہ بھی ان سے ناراض ہیں بلوچستان عوامی پارٹی ان کے ساتھ بیک چینل رابطوں کا جو ہے سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بلوچستان ٹاسک کے لیے بلوچستان میں جو ہے اپنے ناراض اتحادی جو ہیں ان کو رازی کرنے کے لیے وزیراعظم کے معاونے خصوصی لیفٹنڈ جنرل ریٹائرڈ آسم باجبہ کو بھی کوئی جو ہے جو رول دینے کے لیے جو ہے غور کیا جا رہا ہے اس حوالے سے پنجاب اسمبلی میں ناراض جو گروپ بنا تھا پاکستان تحریکی انصاف کا ان کے روح روان سردار شہاب الدین نے رابطے بر بتایا کہ اس وقت ان کے پنجاب حکومت کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے کیونکہ ان کے بیشتر جو مطالبات اور جو ان کی شکایات تھیں وہ حل کیے جا چکے ہیں اور باقی بھی جو ہیں ان کو امید ہے کہ جلد حل کر دیے جائیں گے